بسم اللہ الرحمن الرحیم مادو اللہ حسین کا اصل نام کیا ہے؟ آپ کی پدیش کہاں پہ ہوئی؟ آپ کے ولد کا کیا نام ہے؟ آپ کے پیر و مرشد کا کیا نام ہے؟ آپ کا عرص مبارک کس طریق کو ہوتا ہے؟ اور آپ کا مزار مبارک کہاں پہ ہے؟ آپ کی کرامتیں کونکونسی ہیں؟ اور آپ نے وفات کا پئی؟ اس وقت ہم مادو اللہ حسین کے مزار کو پہنچ گئے آپ کو آز پورا وزل گرہ ہے مادو اللہ حسین کی پوری ہسٹری بتائیں گے اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں بلے لیکن کو لازمی پیس کر لیں آپ کا نام حضرت شاہ حسین المروف مادو اللہ حسین یہ ایک نام نہیں ہے بلکہ یہ دو نام ہیں مادو اللہ ہندو تھے آپ کے بہت ہی قریبی دوست تھے مادو اللہ حسین کب اور کہاں پہ پیدا ہوئے؟ مادو اللہ حسین لہور میں پیدا ہوئے تکسیلی گیڑ کے بلکن نزیق کے محلے میں آپ نو سو پینٹالی ہجری میں لہور میں پیدا ہوئے آپ کی پدیش کے بارے میں دوسرا خیال یہ ہے پنداد خانزلہ غوں کا نام ٹڈی میں پیدا ہوئے آپ کے اواؤ ازاد ہندو تھے آپ کے والد کا نام تلسل رائے تھا انہوں نے سلطان فروشہ کے ہاں اسلام قبول کیا تو پھر آپ کے والد کا نام شیخ عثمان رکھا گیا پیشے سے آپ کے والد جلاہے تھے حضرت مادو اللہ حسین نے ابتدائی تلیم کہاں سے حاصل کی؟ تکسیلی دروازے کے باہر کی مسجد سے آپ نے ابتدائی تلیم حاصل کی آپ نے شیخ ابو قبیر سے علم حاصل کیا جو بہت بڑے علم تھے آپ نے قرآن پاک کے سات بارے بچپن ہی سے حفظ کر لیے تھے آپ تلیم زیادہ دیر تک جاری نہ رکھ سکے ایک روز مسجد میں آپ درس لے رہے تھے حضرت بحلول مسجد میں تشریف لے آئے حضرت امام علی موسیٰ کے مزار سے لاہور تشریف لے آئے آپ کو حکم ہوا تھا کہ آپ لہو مسجد میں آکے آپ نے شاہ حسین کا نام پوشا اور اس کے بعد آپ کو کہا کہ آپ دریا میں جائیں وضو کرنے کے لیے پانی لے گئے آپ وہاں سے اٹھے اور وضو کے لیے پانی لینے کے لیے چل دیئے آپ نے وضو کیا اور دو رکعت نفل ادا کیے اور دعا ایسے کی کہ یا الہی اس بچے کے اوپر رحم فرما اسے عرفان کی دولت سے مالا مال کر اور اپنا کرم فرما حضرت بحلول نے حافظ کو کہا ماہ رمضان قریب ہے اس ماہ رمضان میں شاہ حسین قرآن پاک سنائیں گے یہ سن کر شاہ حسین نے حکم کیا مجھے تو صرف شیپ آرے حفظ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت بحلول نے فرمایا کہ فکر کی کوئی ضرورت نہیں آپ قرآن پاک سناؤ گے دریا جاؤ اور ہمارے لیے وضو کا پانی لے گیا اور ایک بات کا کیا رکھنا وہاں پہ آپ کو جو بزرگ ملیں گے ان کی ہدایت پر عمل کرنا تو آپ دریا میں پہنچے اور وہاں پہ ایک بزرگ کھڑے تھی آپ ان کے پاس کے جو لوٹے کا پانی ہے وہ میرے ہاتھ کے اوپر ڈال دے تو آپ نے ایسا ہی کہ تو اس بزرگ نے خوش ہو کر آپ کے موہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے اسی برکت سے آپ نے اسی سال پورا قرآن پاک رمضان میں سنایا حضرت بحلول نے آپ کو مسجد کا امام بنایا حضرت بحلول نے شاہ حسین کو اپنا مورید کیا اب ان کا کام پورا ہو چکا تھا وہ آپ سے رخصت ہو گئے حضرت بحلول نے شاہ حسین کو یہ ہدایت کی کہ آپ داتا علی حجویری کے مزار کے اوپر حاضری دیتے رہیں آپ نے چھبیس سال اللہ تعالیٰ کی عباط و ریاضت میں گزار ایک کروانے پاک پڑنا آپ کا ممول بن گیا آپ بقائدگی کے ساتھ داتا علی حجویری کے مزار کے اوپر جاتے وہاں پہ حاضری دیتے کہا جاتا ہے کہ ایک روز آپ نے شاہ صاد اللہ سے تفسیر مدارس کا درس لے رہے تھے تو ایک آیت پر پہنچے اس کے معنی یہ تھے اس جہاں کے زندگی لہو لہان ہے آپ نے شاہ صاد اللہ سے اس آیت کی وضاحت بوچھی تو آپ نے آپ کو سمجھایا یہ تمام دنیا ہی لہو لہان ہے تو آپ یہ سن کر وہاں سے نکل پڑے شاہ حسین نے اپنی کتابیں کوئے میں ڈال دی آپ نے اپنی داڑی مش اتار دی جام آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا آپ نشے کی حالت میں گلیوں میں فرتے تھے آپ زیادہ تر مدخوش رہتے تھے آپ کے پیرو مرشد کو آپ کے بارے میں پتہ چلا حضرت بحلول لہور تشریف لے آئے اور آپ نے آپ کو دیکھا اور وہاں سے دیکھ کے واپس مڑ گئے کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے پیرو مرشد کا وسال ہوئے آپ مستانہ وار میں ناشتے تھے آپ نے سن ایک ہزار آٹھ ہجری میں وفات پائی بوقت وفات آپ کی عمر تریٹھ سال تھی آپ کا مزار مبارک لہور میں بغوان پرہ بزار کے بلکل بہاسی ہے آپ کا عورس مبارک میلہ چراغہ کے نام سے بہت ہی مشہور ہے ہر سال بہت ہی دوم دام کے ساتھ منایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ مادو کے والدین گنگا میں شران کے لیے جانا چاہتے تھے اور وہ مادو کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتے تھے آپ نے مادو کو اجازت نہیں دی آپ نے فرمایا جس دن شنان ہو مجھے بتانا جب حضرت مادو نے آپ کو وہ دن یاد کروایا تو آپ نے کہا آنکھیں بند کر لو اور میرے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ لو آپ تو انہوں نے ایسا ہی کیا تو آنکھیں کھلی تو وہ اپنے والدین کے ساتھ شنان کر رہے تھے مادو کے والدین جب لہور آئے تو انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا حضرت مادو لال حسین دمال ڈال دیتے امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگے ہوگی پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چنل کو سکسکرائب کیجئے بیل آئیکنگ کو لائک پریس کے دیئے موسیقی موسیقی